السلام علیکم فجر کی نماز کے چھے بڑے فائدے اگر آپ یہ فائدے جان لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر فجر کی نماز کا شوق پیدا ہوگا فجر کی نماز کے زیادہ فائدے اسی وجہ سے ہیں کیونکہ اس نماز کا وقت ہی ایسا ہے نین کی وجہ سے انسان کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا فجر کی نماز کا پہلا بڑا فائدہ یہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھی یعنی فجر اور اسر کی نماز فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داہل ہوگا کتنی بڑی ہوش حبری اور فائدہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں آپ میں سے جو شخص بھی فجر اور اسر کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اسے جنت میں داہل کرے گا فجر کی نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ پاک کے ذمہ داری میں آ گیا اس نماز کی وجہ سے انسان اللہ پاک کے ذمہ داری میں آ جاتا ہے پھر بندے کے دن کے کام آسان ہوتے ہیں دن آسانی کے ساتھ گزرتا ہے دن کی مشکلات کم ہوتی ہیں بندے کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے اور فجر کی نماز کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی تو وہ آدمی ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی اور فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لی وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی تو کتنی بڑی ہوشحبری ہے کہ بندہ رات کو سوئے بھی اور صبح اٹھ کر کچھ وقت کے لیے اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو جائے فجر کی نماز پڑھ لے تو اس پر اللہ پاک کتنا ثواب دیتا ہے کہ پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب اور فجر کی نماز کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو سنت رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے بہتر ہیں ہم اس دنیا کے لیے ہی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں فجر کی دو سنت رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں تو دنیا کی کیا حیثیت ہے اس دنیا کی وجہ سے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے اور فجر کی نماز کا پانچمہ بڑا فائدہ یہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور اسر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں پھر جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی رات والے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب تم میرے بندے کے پاس سے آئے تو تم نے اسے کس حالت میں چھوڑا فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا فجر کی نماز اس نے پڑھی تو کتنے ہشکسمت ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز پہ بندی کے ساتھ پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے کے پاس سے ایسی حالت میں آئے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تیرے آگے جھوکا ہوا تھا اور فجر کی نماز کا چھٹا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے لئے صبح کے وقت میں برکت دے دے جن لوگوں کے لئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت کی دعا فرمائیں وہ لوگ کتنے ہشکسمت ہیں اگر کوئی مرد یا عورت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام شروع کرتا ہے تو اللہ پاک انہیں برکتیں اور کامیابیات آ کرتا ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی تو دوستو اور پیاری بہنوں یہ فجر کے چھے بڑے فائدے ہیں یہ فائدے خود بھی یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو اللہ پاک ہمیں فجر کی نماز کا پابند بنا دے آمین اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم